اور یہ ساری باطل طاقتیں ہیں یہ علومناٹی یہ روس چائلڈز جتنے بھی شیطان کے پیروکار بیٹھے میں ہیں یہ اس عرش کی تلاش میں ہیں جہاں عبلیز بیٹھتا ہے مگر جن پہنچ جاتے ہیں میں نے آج ایک میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو ہے نا آگ لگا میں نے آج ایک پورے نظام اس کی سب سے خوبصورت تصویر جو اللہ نے ایک میاں بیوی کے ساتھ قائم کی تھی میں اس میں پھوٹ ڈال دیا تو کہتے ہیں عبلیز اپنے عرش پہ خیصے کھڑا ہوکے اس شیطان سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو تُو نے کیا ہے شیطان کی ultimate خوشی عبلیز کی ultimate happiness عبلیز کا ultimate target اور عبلیز کا ultimate دشمنی جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے ساتھ عدیز کے الفاظ ہیں عبلیز دنیا میں آیا اور اس کا پانی پر ایک سمندر پر عرش ہے اور یہ ساری باطل طاقتیں ہیں یہ الومناٹی یہ روس چائلڈز اور یہ بڑے بڑے جو سیٹنسٹ ہیں شیطان پرست ہیں اور یہ جتنے یعودی بیٹھے ہوں گے آج یہ جتنے بھی شیطان کے پیروکار بیٹھے میں ہیں یہ اس عرش کی تلاش میں ہیں جہاں عبلیز بیٹھتا ہے مگر جن پہنچ جاتے ہیں تو ایک جن جا کے بولتا ہے میں نے آج کسی سے جھوٹ کروا دیا میں نے آج چوری کروا دی میں نے آج قتل کروا دیا تو عبلیز ریپورٹ لیتا ہے ایمپلوئی ریپورٹ لیتا ہے اپنی پوری ٹیم سے اپنا ایچ آر پورا ایچ آر ہاؤس اس کا نا اس کا پورا ایچ آر ایم بیٹھ کے نا سن رہا ہوتا ہے کہ آج کیا کیا اس نے آج کیا کیا اس نے تو جب ایک اس کا ایک چیلہ یا اس کا ایک نوکر یا اس کا ایک ملازم یا اس کا ایک غلام آکے اس کو کہتا ہے نا کہ میں نے آج ایک میاں بیوی کے بیچ میں تفریق کرا دیا میں نے آج ایک میاں بیوی کے رشتے کے اندر آگ لگا دیا میں نے آج ایک پورے نظام کو جس نظام کو اللہ نے انسانیت کی بقا اس کے کمال اس کے جمال اس کی تکمیل اس کی تجمیل اس کی تحسین اس کی تشریف اس کی سب سے خوبصورت تصویر جو اللہ نے ایک میاں بیوی کے ساتھ قائم کی تھی میں اس میں پھوٹ ڈال گیا تو ابلیس کو نا وہ دن یاد آجاتے ہیں اپنے جب اس نے ایک میاں بیوی کا گھر خراب کیا تو کہتے ہیں ابلیس اپنے عرش پہ خیصے کھڑا ہوکے اس شیطان سے ملتا ہے اس شیطان سے کھڑا ہوکے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے تو نے کام کیا جو کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں کہ ابلیس نے خود یہ کام کیا تھا جب وہ کسی زمانے میں جو گیم کا نیا پلیئر تھا نا جب وہ اس نے ہاتھ ڈالا تھا لیکن امہ حبہ اور آدم علیہ السلام فوت ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابلیس تو زندہ ہے ابلیس آج بھی وہی ابلیس ہے جو اسی جنت میں تھا اور پھر اسی جنتوں سے جہاں نکالا گیا اور انہی جنتوں سے جہاں اس نے پلاننگ کی اور جس طرح وہ زمین پہ زلیل و خوار کر کے بیٹھا گیا کہ ابلیس کو وہ سب یاد آتا ہے اچھا جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے نا اللہ کو تب بھی ابلیس کو وہ اپنا سجدہ یاد آتا ہے کہ میں ایک سجدہ نہیں کر سکا آج یہ جو دن میں چونتیس سجدے جو یہ سترہ پانچ نمازوں میں کرتا ہے نا تو وہ چونتیس ہزار بار اپنے آپ پر مٹی ڈالتا ہوگی اس کو یاد تو آتا ہوگا نا میموری تو ہوگی اس کی اور دنیا میں کتنے کتنے بڑے عالم دیکھیں ابلیس خود ایک بہت بڑا عالم سور ہے کتنا علم اللہ نے اس کا اپنا کتنا مطالعہ نسل نسل کی قوموں کے اوپر انبیاؤں کے اوپر اس نے بارک کیا تو حلقہ تھوڑی ہے لیکن فلسفہ یہی ہے کہ اس کی ultimate خوشی شیطان کی ultimate خوشی ابلیس کی ultimate happiness ابلیس کا ultimate objective ابلیس کا ultimate target اور ابلیس کا ultimate دشمنی جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے ساتھ ہے یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں